اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامن محفل اسلام علیکم جس بندہ در دل کردہ ہے حسنائن دنانا میرے ترازی ہو جائے او بندہ باواز بلند سرکار دے بارگاہ چکیدہ تو محبت نہ لدودھ پاک پڑے کوئی لب کوئی زبان خموص نہ رہے محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ ہائے ہائے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِبِبَ اللَّهِ صَلَلَىٰهُ عَلَيْهِ رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یَا حَبِبَ اللَّهِ اَسَا تَاج تِ تَخْتُ نُكِ کرنَي اَسَا تَاج تِ تَخْتُ نُكِ کرنَي سَدھا تَاج تِرِی نَا لَيْنِ اے کملی والے محبوبہ تِرِ یاد دلے دا چینے تُو حاکمِ حر دا حاکمِ ہر حاکم دا یوں کہنے تِرے نالدہ سوڑے آہکمین اوہ سچ کہنا قسم حسین سچ کہنا قسم حسین تِرے نالدہ سوڑے آہکمین سچ کہنا قسم حسین وَلَغَلُّ لَعْبِ کَمَالِهِ قَشَفَتُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعِقِ سَالِهِ کوئی بقتا نہ بولے گا سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِهِ 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 وَذَالْهَ وَعَالِهِ یمَنَحْرِلِهِ وَعَالِهِ وَعَالِهِ قُؤُعِ حَسُنَتْ عَالِهِ وِعَالِهِ عَالِهِ گَلَقُزَ ہاں کی مرس جارے حق علی ناراض نہ ہوئے حق علی ناراض نہ ہوئے علی اللہ بولے گا سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ پہلا کلام اس دو اشار پڑھنے نے سرکار دی اکھیاں تھے کلام میں اور بالکل نیا کلام ہے میں بالخصوص ایک کلام اہل سٹیج نظر کریں گا ہائے ہائے تمہارے رخے پر جمی ہے آنکھیں تمہارے رخے پر جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخے سے ہٹاو اکھیاں تمہارے رخے پر جمی ہے آنکھیں میں کیسے رخے سے ہٹاو اکھیاں قسم خدا کی بڑے غسی ہو قسم خدا کی بڑے غسی ہو میں کیسے آنکھ ملاو اکھیاں تمہارے رخے پر جمی ہے آنکھیں اکھو سبحان اللہ ہائے نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے جنابِ یوسف علیہ السلام جب میراج کی رات مسجد اکسہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے سرکار کے پیچھے تو جب سرکار کا چہرہ دیکھا تو یہی بولے آن نماز پڑھنے کو میں تھا آیا تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے ہاں تمہارے سورتیں ہے میرے آگے میں کیسے اپنی چھکا لگی گا تمہارے سورتیں ہے میرے آگے میں کیسے اپنی چھکا وکھیا قسم خدا کے بڑے غصے ہو آگے سبحان اللہ اور بڑا خوبصور ہے شیئر ہاں یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا یہ بات حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا کیا کہ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بنا رہا ہوں میں نقش تیرے اللہ جانے کون سنجھ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بنا رہا ہوں کہ میں نقش تیرے بنا رہا ہوں بتاؤ کیسی بنا رہا ہوں قسم خدا کی بڑے خسی ہو قسم خدا کی بڑے خسی ہو میں کیسی آگل ملا کیا قسم خدا کی بڑے خسی ہو قسم خدا کی سبحان اللہ ہاں 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 میں جنتی ہاں دو زخنے میں جنتیاں ایٹا وڈا دعویہ سوائے اکی گل تو ایٹا وڈا دعویہ ہو نہیں سکتا او گل اگے آنے گے جرت وجنل سننا کی دو زخنے میں جنتیاں کیوں جنتیاں کیونکہ میں سکھڑے دا امیتیاں دو زخنے میں جنتیاں جس پندے لوگ سرکار دا امیتی ہوڑتے نازے جنہ سجاد فلندر کے پڑے میں سکھڑے دا امیتیاں میں سکھڑے دا امیتیاں میں سکھڑے دا امیتیاں دو زخنے میں سکھڑے دا امیتیاں 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 جڑا پندہ جدی پوشتی صدا تا نوک کریں جر آکے سبحان اللہ آج تو نہیں میں آل نبی دا آج تو نہیں میں آل نبی دا آج تو نہیں میں آل نبی دا میں سکھڑے دا امیتیاں میں سکھڑے دا امیتیاں میں سکھڑے دا امیتیاں میں سوڑے گا امت یا اصلت حاکم حاکم سوڑا اصلت حاکم حاکم سوڑا اصلت حاکم حاکم سوڑا میں حاکم تے وقت یا میں سوڑے دار امت یا میرے دامن وچ دو کلام رہ گئے نے ایک ہور پنجابی دا کلام اس دے دو اشار اور مولا حسین دا کسیدہ اور دے دو جاتین اشار پڑھنے نے جیڑا سننا چاہتا ہے کہ سبحان اللہ میرا اپنا پسندیدہ کلام اس دے دو اشار پڑھنے نے ہاں 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 کر یاد زمانہ صدیاتیں کوئی کاریو جی کر جائے مسار قادریہ لحسین ازا تخیل دے رہا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدو آپ نے راجبال خطرین و وصل جہنم کیتا اور آپ نے جیل دیوچ منتقل کیتا گیا لوگ ملن آئے کئی طرح دے سوالات اٹھائے اے غازی کیا دن اپنے والدین عزیز و اکارب رشتدار پیارے نہیں سن جواب حضرت غازی علم الدین شہید نے دیتا کہ بندے نے مرنا تھے ایک دن اونجوی گئے کیوں نہ بندہ سرکار دے نہ تھے مر جائے اللہ جانے پتہ نہیں کون سمجدہ پہ آئے بارال آپ نے فرمایا کہ بندے نے مرنا تھے ایک دن اونجوی گئے کیوں نہ بندہ سرکار دے نہ تھے مر جائے اس گالنو آمد علی حاکم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز نہ لکھا ہے آپ نے لکھا ہے کہ اس وقت غازی علم الدین شہید تا اے جواب ہے کیا آئے کہ کر جاتے زمانہ ستیاں تائیں کوئی کار اے او جائی کر جائے کیوں جائی کہ چھٹوں مرنا جگے گیا سجناتے آؤ رب دے سجنے تے مر جائے چھٹوں مرنا جگے گیا سجناتے آؤ رب دے سجنے تے مر جائے اور اے جنے دنے تسیاں لوکانوں کہ جتنے دی کوششی نہ کریے کیونکہ جے غریان شاور مل جاوے پھر جان کے بازی غر جائے جے غریان شاور مل جاوے پھر جان کے بازی غر جائے اور اسی تارے نہیں من تارے گا اُن تو حاک میں بندہ دور دیئے کہ نالوی پاک محمد دا ہو سگدہ ڈبے دے تر جائے ہائے ہائے ہسین کو حسین مان لو جیڑا حسین ہی ہے آکے سبحان اللہ حسین کو حسین مان لو جیڑا حسین ہوں حسین منتا ہے جیڑا سجا ہاتھ کٹ کے پڑے گا حسین کو حسین مان لو حسین کو حسین مان لے 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 اور خود مہین دین نے کہا خود مہین دین نے کہا خود مہین دین نے کہا کیا کہ حسین کو ہی دین مانے لو حسین کو ہی دین مانے لو حسین کو ہی دین مانے لو اور اس پورے کلام کا جانے کلام شہر خود مہینو دین لے کہا کیا کہ حسین کو ہی دین مان لو حسین کو ہی دین مان لو اور خدیر کھن پہ فیصلہ ہوا 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 کیا کہ علی کو جان شہر مان لو مان لو علی کو جان شہر مان لو اور ہر نبی کا ناز ہے حسین ہر نبی کا ناز ہے حسین پھر فقر مرسلین مان لو فقر مرسلین مان لو اور جتنی ہے جنت حاک میں 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 حسین کی زمین مان لو حسین کی زمین مان لو حسین کی زمین مان لو حسین کو ہی دین مان لو